بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ویدر فورکاست 357 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی چند مغربی وستی اور شمالے علاقوں میں بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی مغربی وستی اور شمالے علاقوں میں بادل بننے اور چند ایک علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے اگر ہواوں کی بات کی جائے تو آج بھی سندھ اور جنوبی پنجاب میں ہلکی پھلکی ہوایں چلتی رہیں اور یہ ہوایں کل دن میں بھی سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں چلتی رہیں گی قدر شمالے علاقوں کی طرف ان کے رفتار کم ہوتی جائے گی اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے انتہائی جو جنوب مغربی علاقے ہیں ان پر شمال مغربی علاقوں کی اثرات رہیں گے اور کافی تیز ہوایں چلنے کا ان علاقوں میں امکان ہے تیس سے پینتیس کلومیٹری بھی گھنٹہ گرفتار تک ہوایں پہنچ سکتی ہیں اگر بات کیجئے درجہ حرارت کی تو درجہ حرارت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر علاقوں میں کافی ڈاؤن ہو چکے ہیں دن میں موسم پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں خوشک ہے جس کی وجہ سے گرمی محسوس ہو رہی ہے لیکن رات کے درجہ حرارت کافی کم ہو چکے ہیں اور خن کی رات میں بڑھ چکی ہے اگر بات کیجئے درجہ حرارت کی تو پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں جو جنوبی علاقے جاتے ہیں ان میں تقریباً پینتیس سے اٹھتیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت رہیں گے زیادہ درجہ حرارت جو ہیں وہ بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ شمالی سندھ میں بھی درجہ حرارت کچھ بڑھنے کا امکان ہے اگر مشرقی بلوچستان کی بات کیجئے تو یہاں پر بھی چند ایک مقامات پر درجہ حرارت دن میں بڑھنے کا امکان ہے یہاں پر درجہ حرارت اٹھتیس سے چوالیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان مختلف علاقوں میں رہیں گے زیادہ تر جنوبی جو بلوچستان کے علاقے ہیں ان میں درجہ حرارت زیادہ رہنے کا امکان ہے اگر بات کی جائے بادلوں کی تو جنوبی علاقوں میں جو سہلے علاقے ہیں ان میں اگلے تقریباً چھے سے بارہ گھنٹوں کے دران بادل بننے اور یہاں پر بارش کے امکانات موجود ہیں سندھ کے زیادہ تر مقامات پر بادل کل دن میں چھائے رہیں گے ہلکے بھلکے بادل ہوں گے لیکن تھرپارکر کے علاقوں میں کافی ایکٹیو بادل بننے اور بارش کے امکانات اگلے چھوپیت گھنٹوں کے دران موجود رہیں گے باقی زیادہ تر سندھ کے علاقوں میں موسم خوش کر رہے گا چاند کیر تھر رینج کے ساتھ کے علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے اگر باقی علاقوں کی بات کی جائے جس میں خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور پنجاب کے شمالے علاقہ جات ہیں ان علاقوں میں اگلے چھوپیت گھنٹوں کے دران بھی مختلف مقامات پر بادل بننے اور بارش کا امکان موجود ہے ہواوں کے رفتار ساٹھ سے اسی کلومیٹری بھی گھنٹہ کے درمیان رہ سکتے ہیں اور باز مقامات پر یالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا یالہ باری شدید قسم بھی مختلف علاقوں میں ہو سکتی ہے لیکن اس کے امکانات کم ہیں اگر بات کی جائے باقی پنجاب کے علاقوں کی جس میں جنوبی پنجاب شامل ہے فیلحال خاطر خواہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں لیکن اگلے ہفتے کے دوران ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں جس میں بلائی سندھ بھی شامل ہے ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں اگر سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کیجئے تو خاطر خواہ بارش کا فیلحال کوئی امکان نہیں لیکن ایک مونسون سسٹم اثر انداز ہوتا نظر آ رہا ہے جس کے سبب سے کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر سے موتر دل سے تیز بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں لیکن یہ کافی لانگ رینج ہے اس کے متعلق ہم پھر آپ کو اگاہ کریں گے تفصیل کے ساتھ اگر بات کی جائے خیبر پختونخواہ کی علاقوں کی جہاں پر بارش کے امکانات موجود ہیں ان میں تورخم پاڑا چنار دیر دروش چترال سوابی مانسہرہ منگورہ مالکان ڈیویزن ہنگو بنو ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے ایپڈ آباد اس کے علاوہ مالم جببہ اور ہریپور کے علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود رہے گا پشاور چرات پبی کے بھی مختلف علاقوں میں بارش بننے اور ہلکی سے متدل بارش کے امکانات موجود رہیں گے اکا دکھا مقامات پر متدل سے تیز بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر ڈیرہ اسمائل خان کوہٹ وانہ مکین کے علاقوں کی بات کیجئے تو یہاں پر بھی اکا دکھا مقامات پر بارش کا امکانات موجود رہے گا بارش وائٹ سپریٹ نہیں ہوگی چند ایک علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی اگر پنجاب کی بات کی جائے تو میاں والی اٹک واہ کینٹ راولپنڈی اسلام آباد اس کے علاوہ اگر جیلہم سیال کوٹ کے علاقوں کی بات کی جائے چکوال سرگودھا ڈیویجن بھلوال فیصلہ بار ڈیویجن کے علاقوں کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی بادل بننے اور بارش کے امکانات اگلے چوبیت گھنٹوں کے دوران بھی موجود ہیں باقی زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے جس میں رحیم یار خان بہاولپور ملتان مظفرگر لودھران ویہاڑی دنیا پور کہروڑ پکا لاہور مرید کے شیخو پورا زیادہ تر علاقے ہیں جھنگ اٹھارہ ہزاری ڈیرہ غازی خان راجن پور جام پور یہ ازلا شامل ہیں ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے سہیوال ڈیویین خانے وال علمیہ چننوں ان علاقوں میں بھی خاطر خواب بارش کا کوئی مکان نہیں لہور میں ایک عدو کا مقامات پر لوکل ڈیویلپمنٹ کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں اگلی اپ ڈیٹ لک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے اگر چینل سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نگے بان